اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ابھی تک ہم نے آپ کو سکھا ہے تھا کہ آپ اپنے گوگل کلاوڈ پر کس طرح اپنا سرور کر سکتے ہیں اور اس پر کس طرح سی پینل انسٹال کر سکتے ہیں پر سی پینل لائسنس ایک کافی ایکسپنسیو پڑتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں آپ کو لائسنس پرچیس کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ آپ کے سرور کے ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لئے انف ہوگا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو طریقہ بتانے جا رہے ہیں وہ ہے سنٹو سویب پینل جی ہاں دوستو سنٹو سویب پینل یہ ایک بہت ہی ریلائیبل اور اچھا میتھرڈ ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ سی پینل کا بیسٹ آلٹرنیٹیو ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایس یوزیل جا کے create instant پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے جا کے آپ اپنے instance کا نام دیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں سے جا کے اپنی specification سیلیکٹ کر لیں گے جو آپ کو required ہو میرا جو already ہے by default میں وہ یوز کر رہا ہوں یہاں سے جا کے آپ اپنا operating system وغیرہ update کر لیں گے کیونکہ یہ جو by default operating system ہے اس پہ ہمارا یہ cwp نہیں چلے گا یعنی کہ centos web panel اس پہ install نہیں ہو سکتا تو space وغیرہ چلے ہم وہی رہنے دیتے ہیں جو پہلے تھی یہ allow پہ کلک کیا اور create button پہ یہ بہت سمپل ہے یہ i think اس میں اب کچھ بھی سکھانے کے لیے نہیں بچا ہوا پہلے ایک دو ویڈیوز میں میں اچھی طرح اس کے بارے میں بتا چکا ہوں اس کے بعد ایک بہت ہی important جیس جو اکثر لوگ miss کر جاتے ہیں جب آپ کے پاس یہ آپ کا سرور ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو جو ip address دیا جائے گا نا تو وہ static نہیں ہوتا آپ نے اس کو static خود بنانا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے ip address کو static کیسے کرتے ہیں یہ dots پہ کلک کریں گے view network details پہ جائیں گے external ip address پہ کلک کریں گے یہ میں آپ کو ایک ایک step بتا رہا ہوں بہت دھیان سے دیکھیں کہیں پہ کوئی چیز miss نہیں ہونی چاہیے تو یہ آپ کے سرور کی جو already ip ہے تو اس کو آپ یہاں سے کلک کریں گے اور static پہ کلک کر لیں گے اور اس کا نام دیں گے آپ نام اس کو میں نے دے دیا ip یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سرور کی ip اب static ہو چکی ہے اب واپس instant پہ جائیں گے اور یہاں سے ssh کو open کر لیں گے یہ ہمارا سرور connect کر گیا اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ login as root کرنا ہے sudo su یہ ہمارے پاس ایک command ہے login as root کرنے کے لیے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو official documentation ہے نا اس میں کون کون سے commands ہے یہ میں آپ کو link description میں دے دوں گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے let's install required packages for cwp یہ اپنے installation پہ click کر لینی ہے یہ ہماری پہلی command successfully execute ہو گئی ہے اور complete کا میں message بھی مل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں next command لیتا ہوں now we need to update your server latest version اس پہ ہمارے پاس server کے modules کو update کیا جائے گا یہ ہمارے server کے module successfully update ہو چکے ہیں اس کے بعد next command ہمارے پاس system کو reboot کرنے کے لیے تو چلیں اب ہم اپنا system reboot کر لیتے ہیں اس کو آپ continue کر دیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنی ویڈیو کا کوئی حصہ miss نہیں کر رہا اور نہ میں کیسے ویڈیو کو edit کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز اچھی طرح سمجھائے ویڈیو کو اچھی طرح دیکھتے رہے ہیں تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں next step کونس ہے next commands ہمارے پاس یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی directory کو change کرنا ہے user local src پہ کرنا ہے یہ ہماری directory change ہوگی اس کے بعد پھر یہ w back get command کے تھو ہم نے یہ ان کی official website سے script لینا ہے ایک mistake ہم کر گئے جو آپ نے بالکل نہیں کرنی جب ہم نے reboot کیا تھا تو اس کے بعد واپس ہم نے login as root کرنا تھا جو ہم نے نہیں کیا sudo su اب ہم login as root ہو گئے اس کے بعد یہ مارڈم execute کریں گے پھر اس کو ہم نے یہاں سے install کر لینا sh cwp latest یہ ہماری installation start ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس تھوڑا سا time لے گی اس سے آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا installation کے complete ہونے کا just wait کرنا ہے تو اس جگہ سے میں ویڈیو کو تھوڑا سا pause کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ long نہ ہو آپ کو بات بھی سمجھ آجائے اور ویڈیو بھی short ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے centos web panel کی installation successfully complete ہو چکی ہے چلیں بین کی documentation میں دیکھ لیتے ہیں کچھ اور remaining تو نہیں ہے جسٹ آپ نے system کو یہاں سے reboot کر لینا ہے اس کے بعد ہمارا centos web panel successfully ready ہے اب ہم اس کو loginize route کریں گے اور اپنا password reset کریں گے پی اے ڈبل ایس ڈبل ڈی اے password reset کرنے کی command ہے once again enter کریں گے وہ اسے پاس ورڈ یہ ہمارا password reset ہو چکا تو یہ ہمارے پاس لنک ہے ہم نے سینٹوس web panel کو ایکسس کرنے کے لئے use کرنا ہے یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اگنسٹ ہم نے firewall roles create نہیں کیے ہوئے تو یہاں پہ چل کے ہم اپنا ایک اور اس کے لئے firewall role create کرتے ہیں اس کو نام دے دیتے ہیں cwp description میں اس کو ہم دے دیتے ہیں cwp یہ میں آپ کو firewall role create کرنا سکھا رہا ہوں یہاں سے آپ اس کو all network instance کر لیں گے ip range آپ اس کو دے دیں گے 0.0.0.0.0 slash 0 یہاں پہ آپ tcp کر لیں گے 2031 2030 اور 2031 ہم اسے دے دیتے اور create پہ کلک کر لیتے ہیں یہ ہمارا firewall rule successfully create ہو گئے ہیں چلیں اب دیکھتے ہیں اس لنک کا کیا بنتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لنک activated ہے پر اس پہ ہم نے ssl نہیں لگایا ہے اس لئے یہ اسے warning show کر رہا ہے براوزر ہمارا تو یہ ہمارا centos web panel ready ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیسا انٹرفیس دیتا ہے یہ ہمارے پاس centos web panel completely ready ہو چکا ہے یہ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ آپ ختم کرتے ہیں اور next ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ user accounts کیسے create کرنے ہیں cPanel accounts کو اس centos web panel پہ کس طرح register کرنا ہے ہم نے سرور کا name کس طرح create کرنا ہے server name کس طرح دیں گے ssl کس طرح ہم نے سرور کا create کرنا ہے اس بارے میں ہم تفصیل میں بات کریں گے آج کی ویڈیو یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچ دی ہے next ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سرور کا و یاد رکھائے گا سرور کس طرح کس طرح مرحhait یاد رکھائے گا مشکریہ